اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام انہوں نے یتیم بچوں کا دیہر رکھا تو اس نوار کو تعمیر کر دیا سیدھا کر دیا فرمایا ان دونوں کا اس کے نیچے خزانہ تھا پہلے لوگ کیا کرتے تھے زمین خدایہ کر کے مٹکوں میں پیسے راکے دبا دیتے تھے کہتے تھے خزانہ بلا ہے زمین سے خزانہ وہ یہ ہوتا تھا تو وہ جب دیوار تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اللہ فرما رہا ہے ان کا خزانہ تھا تو جناب سیدنا خضر علیہ السلام نے جب دیوار بنا دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے خضر علیہ السلام کوئی پیسے دو لے لو اور شہر بھی آئے ہو تو انہوں دعوت بھی نہیں کیوا رہی ہیں تری اخلاق ہوتا ہے بندہ کسی کا جاہتا ہے کہ لوگی پانی پیو روٹی کھالو بیٹھوں کو آپ کو نسی پلاتے ہیں کوئی دودھ پلاتے ہیں کوئی انہوں نے بندوں نے کوئی محبت نہ کی کہ ان کا وہ دعوت کا کوئی احتمام کرتے انہوں نے لیکن دیوار بنا دی دیوار بنا دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شیطہ لتخست علیہ اجنا اگر آپ چاہتے تو ان سے دیوار لونے کے پیسے لے لیتے تو کہہ لیں چھوڑو یار کوئی بات تو دیوار بنائیں کیوں آپ کوئی طلق داری نہ برادری نہ رشتہ داری نہ مسائیگی علم تھا ان کو جو لنج دیا ہوا تھا اس علم کی روشت دیکھ رہے تھے کہ اس کے لیچے خزانہ ہے اگر دیوار گر گئی خزانہ اپن ہو جائے گا لوگ لوٹ کے لے جائیں گے تو انہوں نے دیوار بنا دی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دیوار کیوں بنائی ہے کس وجہ سے بنائی ہے فرمائے ان کا باب نیک آدمی تھا ان کا باب نیک آدمی تھا اور مفسرین اکرام لکھتے ہیں اس کا نام تھا کاشہ کاشہ اور یہ بہت پریزگار آدمی تھا اور لکھتے ہیں کہ اس کی اولاد کو اس کی اولاد کی اولاد کو اس کی اولاد کی کمرے والوں کو اس کے مولیداروں کو اللہ پاک نے حفاظ میں رکھا ہوا تھا اور آٹھویں پشت میں تھا آٹھویں پشت میں تھا یعنی والد دادہ پردادہ پردادے کا والد دادہ پردادہ پردادے کا والد اٹھویں پشت میں نیک آدمی تھا اس کی نسل سے وہ بچہ تھا نیک تھا اس کا تعلق تھا نیک باپ کا بیٹا تھا تو اللہ کے نبیوں نے اس دیوار کو منا دیا اس نسب سے کہ یہ دیوار ان بچوں کی ہے جو کسی نیک آدمی کے بچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکوں کے ساتھ تعلق ایم رکھیں اور نیکوں کا احترام کریں تب ہی دین کا نور ہم پا سکتے ہیں اللہ تعالی نے سورة توبہ میں ایک سو انیس سمبر آیت میں فرمایا ہے یا ایو اللہ زینا منتق اللہ اے ایمان والا اللہ صلی اللہ وکونو معصاد یقین اور سچوں کے ساتھ ہو جائے یہ بیانی کہہ رہا ہے یہ عدیشی میں نہیں ہے یہ قرآن پا کے لفاظ ہے اللہ خود فرماتا ہے اے ایمان والا ڈرو مجھ سے اور سچوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ دوستی لگا یا اللہ تو ہمارا خیر خواہ ہے میں تو میرے بندے ہو میں تمہارا خیر خواہ میں نے تمہارے لئے کتنا کام کیا ہوا ہے ہمارے لئے اس نے انگنت مخلوق ہمارے کام لگائی ہوئی ہے چھوٹی مسائے دیتا ہوں ہمارا برادری سسٹم ہے جانور میں کچھ دیر کے لئے سسٹم ہوتا ہے برادری پھر کوئی برادری نہیں مرگی کچھ دیر بچوں کو رکھے گی ساتھ پھر بھار کے بھگا دیں گے بلی کچھ دیر رکھے گی بچے پھر بھگا دیں گے کتیا کچھ دیر رکھے گی بھگا دیں گے گائیں میں سے کچھ درکی فر بگا دیں گے لیکن انسان جو ہے اس کا بنا کلوز تعلق ہے یہ صدیوں تک چلتے ہیں پڑی نسبت ہے اصلا یہ جو انسان ہے یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے ایک ایسے چپٹر ہے لیکن اس کے قام اللہ باگ نے اپنی مخلوق کو لگا رکھا ہے اور مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل مجد کریم کی وہ انسانوں کے لئے کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوحا اے شہد کی مکھی تمجھو کر اپنا گھر پہاڑ پر بنا اور اپنا گھر درختوں پر بنا اور اپنا گھر چتوں پر بنا سبہ کلی من کلی سمرات اور ہر جگہ سے کھانے کھا ہر جگہ سے کھا اور بڑی ازادہ نہ پھر یا خروجوں میں متونیا شراب اس کے پیر سے پانی نکلتا ہے مختلف انوانوہو اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں فی شفاہ لیناس اس شہد میں انسانوں کے لئے شفاہ ہے وہ شہد کی مکھی اپنا کام نہیں کرتی ہمارے لئے کام کرتی ہے شہد کی مکھی ہمارے لئے کام کرتی ہے اپنے لئے کام کرتی ہے اسے کوئی سب کام پر وہ تو بنا گھو جاتی ہے چھتا بنایا شہد تیار ہو گیا اُڑ کے چلی گئے وہ ہمارے لی کام کر لئی ہے شہد کی مکھی ہمارے لی کام کر لئی ہے ریشم کا کیلہ جو پیسے گھومتا ہے اسے گھر وہ ریشم بناتا ہے ہمارے لی ہے اپنے اس کی فیملی کوئی نہیں اپنی فیملی کوئی اللہ پاک نے دریاؤں میں مشریہ بنا رکھی ہیں مشریہ کوئی فیملی نہیں ہمارے لیے بنا رکھی ہیں ہمارے بابی نگینہ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسال مجھے دین اسلام سے دیکھ لو گائے بھینس کوئی فیملی نہیں پالتو جانور ہے گھرے لیے جانور اب بھی اپنے اس کے کوئی فیملی نہیں بچھرا دیا اس کو زبان کھا دیا وہ کلی رہ گئی پھر کور دے دیا پھر کور دے دیا وہ یہ کام کر رہی ہے اور اس میں اللہ فرما وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ الْعِبْرَىٰ فرمایا چپائیوں میں تمہارے لیے عبرت ہے دھیانتا کرو نسکیکم مممہ فی بطونہ من بین فرس وَدَبٍ لَبَنًا خالصا میں دیکھو اس کا اتنا چارہ تم ڈالتے ہو اتنا مرس کا پیٹ ہے اور وہ مو سے کھاتی ہے آگے جا کے تین نالییں بن جاتی ہیں کھانا کھایا آگے تین راستے بن گئے ادھر گھوبر چلا گیا ادھر خون سے سپلائی لین ہو گئی اور دونوں کے درمیان دودھ کا پائیپ چل گیا سبحان اللہ مم بینے مم بینے فرسی وَدَبِين گوبر وَخُون کے درمیان لَبَانًا درمیان میں خالصا خالص دودھ کی نیر ہے ساغن لِشارِبِين اور جب دودھ پیتے ہیں گرم ہوئے اٹھنڈا ایسے نرمی سے اتر جائے گا پانی گرم نہیں پی سکتے ہیں چاہ پی سکتے ہیں کاما پی سکتے ہیں سادہ پانی گرم نہیں پی سکتے ہیں دودھ گرم اٹھنڈا سا پی سکتے ہیں اور جب اترتا ہے دل کو انتریہ کو سکور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حرماتا ہے یہ سب میرے تمہارے لیے کی ہیں گائے کو دودھ دیا مارے لیے کھاتی چاہ رہا ہے دیتی دودھ ہے اُلُو اُلُو مارا کام کرتا ہے جب کسی کو نرازت اُلُو کہہ دیتے ہیں اُلُو کا پٹھا کہہ دیتے ہیں ان بہت سیانہ بندہ تھا بڑا پڑا لکھا بہت بڑا لکھا بندہ تھا بہت ہی لائک آدمی تھا مجھے کہتا ہوں دیکھا اُلُو کا پٹھا یہ کیا کر رہا تھا میں نے اُس کو اُلُو کا پٹھا نہ کہوں اس طرح پتے کیوں اُس کا پیو اُلُو بر جائے گا تو یہ پٹھا رہ جائے گا کہیں گا واقعی حال میں نے سوچا ہے نہیں ہے اس کے باب کو میں نے اُلُو کہہ دیا ہے کہیں گا یہ اُلُو ہے بہت بڑا لکھا بھی تھا تو میں نے اس کے باب کو اسے غصہ نہیں کیا غصہ نہیں کیا کیونکہ ہچھا آدمی تھا اسے باب کو پک کیا سمجھیا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے اُلُو کا پٹھا نہیں کہنا چاہیئے کیوں؟ یہ نہیں کہنا چاہیئے کیوں باب بھی اپنی بچوے کہیں اُلُو کا پٹھا ہے یہ نہیں بتاتے ہیں میں اُلُو ہوں تو میرا پٹھا ہے ایک بندہ تو اس کو ایک بندہ کہتا ہے گدھے ایدھر آیا کہتا ہے بائی جانب آ رہا ہے اسے کوئی گالی نہیں کوئی اس کو بنا بلا نہیں کہا میں اس نے کہا بائی جانب آ رہا ہے میں اسے کہا کہ اگر میں گدہ ہوں تو بہتوبہ ہی جائے نہیں تو بھی تو گدہ ہی ہے الفاظ کے اندر گدہ ہمارے کام کر رہے ہیں کتنے کام کر رہے ہیں گدہ گاڑی کھوتا گاڑی خچر گوڑا سب ہمارے کام کر رہے ہیں گائے ہمارے کام کر رہے ہیں شہد کی مکھی مارے کام کر رہے ہیں اللہ رات کو وہ دخت پر بیٹھ جاتا ہے ایسے تک دے سکتے جیسے ہوتے ہیں وہ راڈار راڈار چلتے ہیں اس کے آنکھیں راڈار ہیں اور جو گھوڑا گوڑے کام بھی ایسے کام ہے ایسے چلتے گوڑے کام ہے جب گوڑی کو ایسے کام سکتے آوازیں کیاچ کرتے ہیں کیا آوازیں ہر مخلو کو بارہ کام کر رہے ہیں کتہ بارہ کام کر رہے ہیں کتہ بھی ہمارے کام کر رہے ہیں ہمارے نہیں کام کر رہے ہیں تو اللہ جو ہے وہ بھی ہمارے کام کرتا ہے رات کو وہ درخت پر بیٹھ جاتا ہے کھیتی کے پاس اور زمین میں جو زریلے کیڑے ہوتے ہیں جس سے کھیتی کو نقصان پہنچنے ہوتا ہے اور وہ بھی کھیتی جو ہے اگر انسان کھائے تو اس کے لئے زہر ثابت ہو وہ اس کیلے کو کھا جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ مارے کام کرتے ہیں اللہ پاک نے ہر چیز ہمارے لئے بنائی ہے لیکن ہم پتہ نہیں ہم کون ہے اللہ فرماتا ہے کھجور اور اگوروں کے پھن یہ تمہارے لئے بنا ہے لیکن یہ اقل والوں کے لئے میری قدرت کی نشانیہ ہے جو اقل مند ہوگا ان چیزوں کو دیکھیں مجھے پہچانے گا اور جو اقل والا نہیں ہوگا کھاتا جائے گا پہچانے گا نہیں کس نے پیدا کیا تو جناب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جواب دیا ابوہما صالحہ ان کا ابا صالح تھا تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے صالح دوست تلاس کرنے یہ دنیا میں بھی فیدہ لیتے ہیں قبر میں بھی اور آخر میں فیدہ لیتے ہیں نیک امسایہ ہو فیدہ ہوگا شراطیوں پر نشانی آئے گی ایسے ہی جب نیک کے ساتھ قبر بنے گی اس کا بھی فیدہ ہوگا جیسے دنیا میں نیک امسایہ کا فیدہ ہوتا ہے ایسے ہی قبر میں نیک کا ساتھ ہوگا تو فیدہ ہوگا ایک آدمی تھا نورلہ شوشتری نورلہ شوشتری ایران کا یہ کوئی آدمی تھا تو جہانگیر کی جو بیوی تھی نا نور جہان وہ اس کو بلاتی تھی دن اور مناظرے کراتی تھی اسلام کے علماء کے ساتھ اس کا مقابلہ کراتی تھی تو ایک دن وہ ازر نیہ بیر صابرہ مطلعہ ان سے ٹاکرہ ہو گیا تو بیعہ بیر صاحب یا تھو وہ اسلام کے پیروکار تھے وہ نفس کا پیروکار تھا ایک دن اس نے کہا باتیں کرتے کرتے کر کہنے کے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی بڑی شانیں ہمارے تمہارا کون بزرگ ہے کہا امام حسین رضی اللہ عمام الحسن رضی اللہ جناب علی و ماشاءاللہ ہماری بھی وہ مزرگی کہتے ہیں میں آپ کو شام بتاتا ہوں امام حسین کی رضی اللہ عنہ کہ جہاں امام حسین کا مزار ہے چالیس چالیس بیر تک سارے بخشیں آپ نے کہا ماشاءاللہ ہم تو مانتے ہیں جہاں نیک کوئی قبر ہوگی دائیں بائیں والے وہ بخشیں گے کیونکہ نیک کا فیرہ ہوتا ہے انتہاں اچھا اس کو نہیں پتہ لگا میں کیا کہا گیا ہو اس کو پتہ نہیں چلا میں نے کیا کہا لیکن کہا گیا ہو کہ جہاں امام حسین قبر ہے نا وہ دائیں بائیں قبروں نے سارے بخشیں گے پکی بات ہے کہندے ہوئی امام حسین جنت کے جوانوں کے صدار ہے جن کی قبر ان کے دائیں بائیں برے سارے بخشیں گے چالیس سالبین تک بخشیں گے تو میعبیر صاحب رحمت اللہ حرم محبا کہ آشان ہے جنت کے جوانوں کا کیا درجہ ہے وخوہ کیا شان ہے یہ کن کا درجہ ہے کہہ دیں امام حسین کا یہ کون ہے کہا یہ ہماری نبی علیہ السلام کے نواز سے ہیں تو میعبیر صاحب رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا نراللہ یہ تو نوازے کی شان ہے نانے کی شان بتاو کیا یہ تو نوازے کی شان نانے کی شان بتاو کیا کہ جب نوازے کے دائیں بائیں چالیس بین تک سارے بخشیں گے تو نانا جی کے ساتھ کوئی جو یار ہے ان کے لئے کے جان ہے ہمارے تکبیر اللہ ہمارے حسان یہ دین اسلام سے پیار ہے نانے جی کی نان سکاو اور پھر جنت البقی صحابہ کنام عزواج متحرہ سرکار کی شہزانی کیا شان اور لوگ تمہیں دعائیں کرتے ہیں کل مجھے ایک بندہ کہتا تھا دعا کرو کہ مجھے جنت البقی میں جگہ میں جائے پھر میں نے اس کے ایک مسئلہ سنے چپ ہو گیا میں تیرا جنادہ کون بڑھائے گا چپ ہو گیا میں وہاں تیرا جنادہ تیرا با نہیں پڑھا سکتا میں دعا کر کہ یا اللہ جہاں مجھے دفنائے جائے وہ جگہ جنت کا بھاگ بڑھا تو جب جنت کا تیری قبر بھاگ بڑھ جائے گی تو سارے جنتوں کے ساتھ لینک ہو جائے گا چوروں کا چوروں سے لینک ہوتا ہے چوروں کا جیم کتروں کا علماء کا طولباء کا اولیاء کا اللہ کے پیاروں کا لینک ہوتا ہے لینکوں کے ساتھ قبر بن جائے گی تو جہاں جہاں نیک سوسائٹیز ہیں سب کا لکھ مکہ مدینہ شیف سے ہو جائے گی سبحان اللہ اللہ پاک کنسسٹر میں ہے وہ اپنی اسے اپنی جماعت رکھی ہے لیکوں کی جماعت اسے فرمادہ کونو آسا سچوں کے ساتھ ہوئے سچوں کے ساتھ ہوئے ہمارے بابی نگینہ ساکار حبداللہ فرمائے کہتے تھے چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ تے بندیاں دے لڑ لگیاں اس لئے لوگ اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں کہ ان کا پیار مارے کام آئے گا کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم جس سے پیار کرو گے کل قیامت کے دن جنب میں تو اسے اسے کے ساتھ ہوگے جہاں وہ ہوگے تو اسے کے ساتھ ہوگے اگر دوزگی سے پیار کرے گے تو دوزگی میں چلے جائے اور اگر صحابہ سے پیار کریں گے اہل بیعت کا اطرام کریں گے اللہ علیہ سے محبت کریں گے ان کے ساتھ ہوگے اس لئے اللہ تعالی نے یہ نصف بیان کی ہے کہ ابو ہما صالحہ ان کا باپ صالح تھا اور یقین جانو انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں صالح بندوں سے کے ساتھ منا دے جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کی اباجی زور اور ابی جان اور بائی سارے آگئے تو پھر بعد میں شکرانے کی تقریر ہوئی شکرانے کی کیا تقریر کی انہیں سننے والے کون ہیں اباجی اور ابی جی سننے والے کون ہیں بھائی کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جو نبی اللہ صلی اللہ وسلم اور اللہ جل شمی شان بیان کرتا ہو اس کا ابا بھی سنتا ہو اس کے ابی سنتی ہیں اس کا چچتائے سنتی ہیں کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے اور کتنے خوش نصیب یوسف علیہ السلام ہیں کہ تقریر ہو کر رہے ہیں اور ان کا اللہ اور ان کے والد ان کی والد اور بھائی سن رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں مجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھایا مولا فاترہ سموات ورد تو اسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے دنیا اور آخر میں تو میرا مددگار ہے توفنی مسلمہ نبی اللہ دعا کر لے یاللہ مجھے مسلمان مارنا اور والحکنی بسالحین والحکنی بسالحین اور یاللہ مجھے سالحین سے ملا دے یہ انبیاء بھی دعائیں کرتے تھے انبیاء جنابِ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی وہ دعا یہ کرتے ہیں قَالَ رَبِّ اَوْزَيْنِ اَنْ عَشْكُرَ نَيْمَ تَقَلَّتِهِ اَنْ عَمْتْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ یا اللہ مجھے تفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں ان نعمتوں پر جو تُو نے مجھے دی اور میرے والدین کو تعاف فرمائی وَاَنْ عَمْلَا صَالِحَا اور میں اچھے کام کروں تَرْدَا ہو جو تجھے پسند آئے اس کا مطلب ہے سالِ عمل وہی اچھا رہتا ہے جو اللہ کو پسند آئے اور جو کام اللہ کو پسند نہیں وہ صالِ عمل کام نہیں آئے گا کنڈیشن بیان کر دی اچھا کام کروں لیکن ہو تیری مرضی میں وَاَدْ خِلِّي بِرَحْمَتِكَ اور مجھے اپنی رحمت سے داخل فرمائی فِي عبادِكَ الصَّالِحِينَ اپنے صالِحِ عَمْتَ اور ہمیں رب نے دنیا میں فرمایا کہ کُولُ مَعَسَاد سُچُّو کے ساتھ ہوئی سُچُّو کے ساتھ ہوئی اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ولیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر اسی کا انسان کا جس سے اس کو محبت ہوتی جس سے محبت نہیں ہے اس کا ذکر کبھی نہیں کرے گا کبھی ہم نے جزید کا ذکر کیا کبھی نہیں شیطان کا کیا فیرون اس کے خلاف ہی بات کریں گے اس کی عمایت میں بات نہیں کریں گے لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کی بات کریں گے تو محبت کی بات کریں گے سیدنا فروکی آزم حضر کی بات کریں گے احترام کی بات کریں گے سیدنا عثمانی غریدنا کی بات کریں گے عقیدت کی بات کریں گے اور سیدنا جنابِ علی قرم الوج کی بات کریں گے تو محبت کی بات کریں گے کیونکہ ان سے جب محبت ہو جائے گی تو ان کی محبت دنیا بھی فیدہ دے گی آخریں فیدہ دے گی اور یہاں تو اببا جی ہے نا صالح ابو حبا صالحہ تو اللہ تعالی یہ بھی دیکھ لے گا وہ تو صالحہ کا بیٹا تھا اور یہ صالحہ میرے بندوں کے دوست ہیں دوستی کا خیال دیکھتا ہے دوستی کا بھرمہ رکھتا ہے بھرمہ کبھی نہ کہتا کبھی نہ کہتا کہ نیکوں کے ساتھ ہو جائے قرآن باغ میں آتا ہے کہ الاخلاء الاخلاء یوم ایزین قیامت کے دن جگری دوست جو ہیں وہ دشمن ہو جائیں گے کتنی بڑی بات ہے اور اللہ پاک اپنی کتابیں لا رہ میں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جگری کیا ہو جائے گے دشمن ہو جائیں جگری دوست دشمن ہو جائیں لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اللہ المتقی لیکن متقی جو ہیں وہ دشمن نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں جب انسان دوستی لگائے تو دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لے یہ متقی بھی ہے کی نہیں ہے اگر تو متقی ہے تو پھر تو بڑی خشبختی کی بار ہے اگر متقی نہیں تو نقصان ہے جو متقی نہیں وہ فراد سکھائے گا دوخہ سکھائے گا چوری سکھائے گا جور سکھائے گا برائی سکھائے گا غلط کام سکھائے گا کیونکہ وہ خود اچھا نہیں ہے خود اچھا غلاب کے پھول سے بدگو نہیں آئے گی خوشبو آئے گی کیونکہ وہ خود اچھا ہے غلاب کا پھول چونکہ اچھا ہے جس اس میں سے خوشبو آئے گی موتی سے خوشبو آئے گی چمیلی سے خوشبو آئے گی جو اس کے اندرے ہوا رہے گا اور جو نیک آگمی ہے اس کی گفتو میں سے نیکی باہر آئے گی برائی کبھی باہر نہیں آئے گا کتہ ہمیشہ بھوکے گا کتہ ہمیشہ بھوکے گا اور چاند ہمیشہ روشنی دیں گا اس کا کام ہے یہ ایسے ہی جو نیک لوگ ہیں وہ انسانوں کے لئے باعث رحمت ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق قیم کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ پاکہ وہ کتنے نیک مندے پسند ہیں اتنے پسند ہے اس کو نیک مندے ہیں اسی کے گونہ گار بھی اسی کے نیک بھی اسی کے لیکن نیک اتنے پسند ہے اس کو اتنے پسند ہے یقین جانو ہم ان کی عظمت کو نہیں بیان کر سکتے ہم ہاتھ باندے کھڑے ہیں ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتحیات للہ والسلامات والطیبات یا اللہ میری کولی بدلی مالی عبادہ سب تیرے لی ہے یا اللہ سب تیرے لی ہے یہ کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتا ہے آگے دیکھو کیا ہے یا اللہ تیرے صالح بندے کو بھی نماز میں ہم سلام پیش کر رہے ہیں بندہ کی اللہ کی سلام صالحین کو نماز اللہ کی سلام صالحین کو آجزی اللہ کے سامنے سلام اولیاء کو یہ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جو میرے بندے ہو جائے گے ان کی شان یہ بنے گی کہ سلام جب نماز پڑھو گے پھر بھی ان کو سلام کرا کرو گے اور جو صالح بندے ہیں ان کو سلام آتے ہیں ہم ان کا آتا ہے غیر المغدوب علیہ وردعا علی یا لئے گبروں سے بچانا جن پتلا خضب وہ ان کے نقصے کا دبنا چلانا ہمیں اولیاء کے نقصے کا دبنا چلانا اور یا اللہ ہم نماز میں تیری بارگاہ میں بار بار دوسری رکت میں چوتھی رکت میں دوسری رکت میں تیسری رکت میں ہم یہ کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اور نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان و صحیح مخاری قدیس ہے آپ فرماتے ہیں اے میرے کلمہ پڑھنے والوں سنو جب تم کہتے ہو نا السلام علینا تو فرمایا اللہ کے نیک بندے چاہے زمین میں ہیں چاہے آسمان میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارا سلام ان کو پہنچ جاتے ہیں اب غور کریں کہ جن کو ہم نماز میں سلام کرتے ہیں کتنی ان کی ہستی ہوگی کتنی بڑی شخصیات ہیں نماز میں سلام اور نماز میں اگر آدمی کسی خاص پرسر کو سلام کرے نا تو نماز ٹوٹ جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر نماز میں سلام کروا دیتا ہے کہ سب کو السلام علینا وعلا عبادل سر یا اللہ تیرے سارے صالح بندوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اب جب صالحین کو سلام پیش کریں گے تو وہ خوش ہوگے نراض ہوں گے کتنے وہ خوش رصیب ہیں جن کو نماز میں سلام کرتے ہیں اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے امپن بھی سلام کیا جائے تو میں بھی صالحین سے جڑ جاؤں جب جڑ جاؤں گا تو مجھے بھی سلام آجائے گا ان کی جماعت میں نے بیٹھے ہوئے جب ان کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تو سلام کے ساتھ ان کو بھی سلام آجائے گا دیکھو نا پنکھا ہو نا پنکھا تو ہم نے ان بزرگوں کو پکھے کے وعدے نہیں سکتے ایسے سے نہیں کرے گا ایسے کرے گا ہمار کو دے رہی ہیں ان کے صدقے سب کو وعدے ہیں یاد کرنا ہے علیاء کو اور جو ان کے صلق میں سب کو سلامتی کی دعا ہو جائے گی اس لیے اللہ فرماتے کونو محسوسہ دیکین یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو اگر تم مجھے اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو تم ایسے کرو میرے ان بندوں کے پاس آجاؤں جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں سبحان اللہ پھر تمہیں فیدہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق سوالین سے جھوڑتا ہے اور اس نے سورة القاف کی آیت میں سترہ میں فرمایا ہے وَمَئِ يُدْرِلْ فَلَنْ تَجْدَلُوا وَلِيُ مُرْشِدَا جس کو اللہ گمرا چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی پیر مرشد نہیں ہوتا اس لیے شیخ پکڑتے ہیں مرشد پکڑتے ہیں تاکہ گمرا نہ ہو جائیں کسی اچھے کے لڑ لگ جائیں گے تو تھرڈ کلاس بھی ہوں گے تب ہی منزل میں پہنچ جائیں تینز گام ہو اور سارے ڈبے لگے ہو فش کلاس پیچھے تھرڈ کلاس ہے کہ ڈبل لگاؤ جہاں فش مالے جائیں گے ہمیں تھرڈ سے بھی تھرڈ ہم تھرڈ سے بھی تھرڈ ہیں اور جب آپ جیسے لوگوں سے مارا لنک ہو جائے گا تو آپ نے تو جانے ہی جنت میں ہمارا بھی کام بن جائیں گے چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چونگی ایک ولی وخادویچ دنیا جس بیعت طریقت نہیں کی ایک ولی ایسا دنیا میں نہیں جسے طریقت کی بیعت نہ کی ایک ولی دنیا میں نہیں غصی حضر پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر جی لانی جو پدیشی ولی اللہ ہے انہوں نے بھی شیخ پکڑا داتا صاحب پدیشی ولی ہے انہوں نے بھی شیخ پکڑا ہے اب انہوں نے خرکانی پدیشی ولی ہے انہوں نے بھی شیخ پکڑا ہے ہمارے بابا جی سرکار نگینہ علیہ وسلم پدیشی ولی تھی انہوں نے بھی شیخ پکڑا ہے اور آپ نے خود یہ شیخ لکھا ہے ایک ولی وخادویچ دنیا جس بیعت طریقت نہیں کی تھی یا قانون لہج و بیاں جی انہیں شرک دیاں تازیرانوں کہ جو کہتے ہیں کسی کو چھوڑو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے چھوڑو کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا اللہ تعالیٰ کی ذات باقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وَقُونُ مَعَسُ عَلَىٰ لِكِ پیروں کے ساتھ ہو جاؤ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ صدیق جو ہوتا ہے ولی اللہ ہوتا ہے اور جو ولی اللہ ہوتا ہے پیر بھی ہوتا ہے اور پیر بننے ہیں تو سچے ہو جائیں جب سچے ہو جائیں تو ولی اللہ ہوتا ہے پیر انہا اور چیز ہے ولی انہا اور چیز ہے پیر و ولی میں فرق ہے پیر و ولی میں فرق ہے فرق کیا ہے پیر باپ پیر صاحب بیٹا پیر صاحب پوتا پیر صاحب پر پوتا پیر صاحب لیکن ولایت کچھ اور چیز ہے ولایت کا نصب سے تعلق نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو اپنا ولی بناتا ہوں جو صحیح بھی ایمان ہو جاتا ہے صحیح بھی تقوی ہو جاتا ہے اس کو اپنا ولی بنا لے اور جب میرا وہ دوست بن جاتا ہے تو پھر کتاب و رقاق با متوازو دوسری دیسے امام مخاری رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ باق نے خود فرمایا من عادلی ولین فقد آزامتو بل حرب جس سے میری بلی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ لانے جنگ ہے کیوں اللہ کے بندے سے جنگ اللہ سے جنگ اللہ کے بندے سے جنگ اللہ سے جنگ اس لئے ہم جب کھانا کھاتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں پتہ نہیں آپ کو میں کیا کہنے کو پتہ کیا کہنے کو پتہ ہے سنو عابر خان جنیت سنو توجہ سے جب بسم اللہ کھانا کھانا کھانے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نہیں سمجھے بتا دیں سنو پولیس کی گاڑی کو بھی چوری ہوتی ہے اس میں پولیس کا ٹھپا لگا ہوتا ہے اور جس کھانے پر بسم اللہ کا ٹھپا لگ دے شیطان چورشی نہیں کھاتا تھا اللہ جس کھانے پر بور لگ دے بسم اللہ ربہ لیتے ہیں اس کو شیطان چوری نہیں کھا سکتا اور جس گاڑی پر پولیس کا ٹھپا لگ جس کو چور چوری نہیں کھا دے اگر میار آپ چاہتے ہیں ہمارا کھانا چوری نہ ہو تو سرکاری بور بسم اللہ شیط کے لگوالو چوری نہیں کھا اپنے دل پر بسم اللہ کی بور لگالو دن چوری نہیں ہوگا اپنے ماتھے پر بسم اللہ کی لگالو بور چوری نہیں ہوگا مقام پر نہیں تو بسم اللہ نے چوری نہیں ہوگا کیوں اللہ کا نام لکھا ہے تجھے اللہ کا نام لکھا چور آتا ہی نہیں ہے وہاں چور آتا ہی نہیں جب داخل ہوتے ہیں نا گھر سے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان کہنے لو یہاں نا کلی ہے نا گلی ہے نا جلی ہے شیطان کہتے ہیں اس گھر میں نا کلی نا گلی نا جلی کیا مطلب نا جلی نا کلی نا گلی نا جلی کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے پجوٹ ہو لے اے بھی دعا مارے آخر اے تو ترجمہ صحیح نہیں ہے سنو شیطان کہتے ہیں اس گھر میں نا گلی نا جلی نا رہنے کی جگہ نا کھانے کے لوٹی نا بسترہ نا کلی یہ ہمارے بابای نگینا سنکار ہم تو ترجمہ کرتے تھے حدیثی کا کہ جس گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ شیطان کہتے ہیں کہ اس گھر میں نا کلی نا گلی نا جلی نا رہنے کو جگہ نا کھانے کو لوٹی نا سونے کو بسترہ کیونکہ اس پر بور لگ گئی ہے سرکاری بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی بور لگ جائے اس کو شیطان چوری نہیں کرتا تو کھانا کھانے سے پہلے پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان چوری نہیں کرتا وہ کہے گا میں نہیں یہ کھاتا کیوں اس پر بسم اللہ پڑھ لیے لوگوں نے تو نا کھاؤ ہمارا فیدہ ہی ہے اب کسی اگر کھلا دے گی دیکھو نا جس پر بسم اللہ پڑھ لیے تو اس کو شیطان نہیں کھاتا تو جو کہ اس پر بسم اللہ پڑھ لیے نہیں کھاتا تو ہمیں اس سے لڑے ہی ضرورت نہیں خود ہی بتا رہا ہمیں کون ہو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی بتا رہا ہمیں کون ہو وہ سرکاری مور لگ گئی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں جب ان کا طلق اللہ سے جو جاتا ہے سرکاری مور لگ جاتی ہے کہتے ہیں یار یہ تو اللہ کا بندے سے بچو شیطان بھی بچتا ہے یہ دیکھو میں آپ کو بتا شیطان نے کہا مولا مجھے تو تم نے نکالی دیا نا جنہ سے اب میں بندوں کو کابو کروں گا پوچھا کیا کرے گا تو کہا میں ان کو گمرا کروں گا اچھا کیسے گمرا کرے گا کہنے لگا کہ سُمَّ لَآَا تَيَنَّهُمِ بَيْنِ اَدِهِمْ آگر سے ہوگا وَمِنِ خَلْفِ بِیچھے سے ہوگا وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ دَائِنْ سے ہوگا وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بَائِنْ سے ہوگا وَلَا تَجْدْ اَقْسَمْ شَاکِرِينَ اور تم اکثر ان کو ایسا پائے گا شکردار نہیں کرے گا ایسے ہوگے اللہ پر آگر نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جو تیری پیروی کرے گا تیرے ساز کو دوزوں میں پھینک دوں گا اسے صاحب کا ہے کہ لَمَنْ تَبْ يَاقَا مِنْهُمْ لَعْمْدَنَّا جَهْنَّمِنْكُمْ عَجْمَئِينَ تم سب کو دوزوں میں پھینک دوں گا سب کو میں دوزوں کو پھینک دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی بارتہ نے اس کو فرما دیا شیطان کو لیکن جب اللہ کی بندوں کی باری آئی کہنے لگا تیرے بندوں کو میں کچھ سنیکھ گیا سکتا کیوں بڑے طاقتوار ہیں تو جب اللہ کی بندے طاقتوار ہیں تو ان سے جھوٹ جانا چاہیے طاقر بندے سے جھوٹ جانا چاہیے اللہ کی بندے ہیں تو جب اس کے ساتھ ہوگا تو اللہ کی طاقتوار اللہ کا کوئی گئی میرے بندے کے ساتھ ہے اس کو معاف کر دو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہیں ابو حریر روایت کرتے ہیں متفقل اللہ حدیث ہے ربی اکریف فرماتے ہیں کہ اللہ کے سیارہ فرشتے پھرتے رہتے ہیں جہاں ذکر کی معافل ہوتی وہاں آجاتے ہیں کہ جہاں جو فرشتوں ہمارا مقصود آسر ہو گیا کٹھے ہو جاتے ہیں ذکر ہوتا رہتے ہیں جب معافل ختم ہو جاتی ہے یادِ لاہی دعا ہو جاتی ہے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ فرشتے جاتے ہیں اللہ پوچھتے کہاں سے آیا آج جو فرشتے یہاں سے جائیں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہم نور مصد سے آئے ہیں وہ کہاں ہیں یا اللہ وہ پاوروس وہ گلی کرنے تو کیا آ رہا تھا یا اللہ تیری شان تیرے پیاروں کی شان تیرے ولیوں کی شان جنت کی شان اچھوں کی شان اچھوں کا ساتھ پیارے نبی اور امام الانبیاء کا ذکر امام عصر حسین کا ذکر صحابہ خلفرہدین کا ذکر اور یا اللہ تیرا ذکر اللہ فرمائے گا مجھے دیکھا انہوں نے اگر دیکھ لیں بولا اگر دیکھ لیں ہر وقت تیری تیری تمنا کریں اچھا اچھا اور مطابق کیا کہنے یارو جنت کا بھی کہنے تھے اندلز آمن وامل صالح انہ لہم جنات تجری جنات تجری جنات تجری کیونکہ لیں جنت ہے جو عمال سال ہے جنت دیکھ لیں اگر دیکھ لیں تو مولا پھر تو کیا شان ہے تیری ہر وقت ہے یارو جنت دے دے 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 جنت سے پناہ مانتے رہے پکی بات ایسی تھا حالانکہ سب اس کو پتا ہے تو پھر فرمایتا ہے فرشتو تم سارے گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ آج وہاں بیٹے تھے سب کو بل بکش دی اللہ یا رسول پیار ہے آج کے اس ذکر کی برکت سے سب بکشے یقین جانت صحیح متفقوں نے حدیث ہے صحیح مخانی مسلم کے لیے بکشا کس نے مال ہے کیوں بکشے ہم تو خوش ہیں یعنی بڑے خوش ہیں تو انہیں بکش دی رہے ہم گونا گارہ تو انہیں بکش دی رہے بڑے خوش ہیں اگر ہمارے یہ مال کی پکڑ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا بنتا کیا یعنی طرح لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ شکر سب کہیں لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ شکر یعنی طرح لاکھ لاکھ شکر تو انہیں بکش دی ہے یہ وعد ہے صحیح مخانی مسلم نے دیشی رہے تھے اے فرشتو یاد رہو جتنے وہاں بیٹسل کو بکش دیا ایک فرشتہ کہتا ہے یعنی طرح ایک بات کرو ایک کیا یعنی طرح ایک بندہ ویسے ہی آیا تھا نہ ذکر کرنے آیا تھا نہ سننے آیا تھا نہ بیٹھنے آیا تھا نہ ذوق لینے آیا تھا صرف دیکھ رہے تھے کیا کر رہے ہیں دیکھ رہا تھے کیا کر رہے تھے وہاں بیٹھ گیا دیکھتے دیکھتے بیٹھ گیا یعنی طرح بکش دیا فرشتہ سنو فرشتو لا یسکا جنی سہم جو میرے بکش یہ بندوں کے پاس بیٹھ جو وہ بکشا جاتا ہے سبحانہ وتعالی اب کل پھر ہماری نئی زندگی ہے اب اپنے اپنی تیاری کرنی ہے ہم نے کل کیا کرنا ہے وہ کل پر دیکھیں گے آج اللہ کی فضل و قرم سے ہماری پشتے گونا محاف محاف کس نے کی ہے اللہ جی اچھا ماں کرنی ہے میں نے ایک جگہ تقریر کی یقین جانو تقریر میں نے کی کہ یہ جو بی بی فوت ہوئی ہے آپ نے تنے لوگوں کا جب نے غفیر جو لگا ہے انہوں نے کل والا شریف پڑھا ہے اور کلما شریف پڑھا ہے تو اس کی برکت سے مائی بکشی گئی ایک پیسر سال اللہ ہے ماسٹر صاحب کھڑے ہوئے تو کہنے یوسی صاحب میں مر گئے نمازیں پڑھ پڑھ گئے آپ نے پانچ مٹے پہ عرد بکش آ دیا ہے مر گئے میں نمازیں پڑھ پیسر سال میں ریمون ہو گئی ہے آپ نے تقریر کیا پندرہ منٹ بیس منٹہ گٹا اور بدا یہ جنتی ہو گئی ہے میں بھی میں نے تو حدیثشیں سنائی ہے کہ آنکہ قریب فرماتے ہیں اپنی مرنے والی دعا کرو تمہاری دعوں کے صدقے سے اللہ ماف کر دے کہتے ہیں بڑی نائنصافی ہے ایک بدا پہنٹ سال نبازیں پڑھتا ہے ایک کو دعا کر کے بکشا لیتے ہیں یہ تو نائنصافی ہے اوہ بہن یہ نائنصافی نہیں ہے محلق ہے نا اس کے مندے ترس آئیے کہ نہیں نہیں نائنصافی ہے میں نے بڑی اس کو دلیلیں دی وہ نہیں مانا میں کہا یا اللہ میری جان چھوڑا دے اس نے اللہ نے کرم کیا مجھ پر اللہ 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 میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں کہہ دے چھے کتنے بچے ہیں کہہ دے چھے میں آپ نے کتنے عمر پائی کہہ دے پیسل سال کہہ دے مرگن رمازہ پڑ پڑ گئے میں نے دس منہ عورت کو پکشا دیا کہہ دے بڑی نائنصافی ہے یہ میں اچھا میں کتنے بچے ہیں کہہ دے چھے میں کسے جنم دیئے کہہ دے میری بیوی نے میں بڑی نائنصافی ہے تین پون جنم دیتا تین وہ جنم دیتی تین پون جنم دیتا تین وہ جنم دیتی کتنی نائنصافی ہے بچاری اکیلی چھے بچے جنم دی ہوئی اور تو بہنچے کرتے ہیں بار پھر رہا ہے اب اس کو کوئی جواب نہیں آیا کہنے لگا عورت کا کام بچے جنم دینا میں میرے خال کا کام بناگاروں کو بخش دے میں عورتیں بچے جنم دینے کیلئے اللہ بخشیں فرمانے کیلئے پھر اس کا مو بند ہوئے اللہ کو رحیم و کریم آنو اور اس کی بندگی کریں اس کے حضور جھکیں بے شمار نیکیاں کریں اور سمجھیں کچھ لی کی کہیں مولا کچھ لی کی اللہ تعالیٰ کو مجھے سمجھ تعافیٰ فرمائے ہفتے کو چائنس کی میں نگینہ بچے میں اجتماع ہو رہا ہے اور وہاں ماشاءاللہ تین دن کی لوگ بھی آتے ہیں اللہ یہ دیکھیں یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہاو کود آئی انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم افیکٹیڈ بائی بلیک میک ماجک یہ انسان اپنے ذین ہے اس کا یہ ماجک شاید کیا اثر کریں گے آدمی آخری دونوں صورتیں پڑھیں کولاؤز بیرمین فلک اور کولاؤز بیرمین ناس سب بلیک میکچی ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے بابی نگینہ سرکار میں ترین ایک تعویز بنایا ہوا ہے اس کا نام رانی توپ کہنا میں رانی توپ وہ گلے میں ڈال لو دشمن باغ جائے گا گھر میں لگا لو بلیک میکچی ختم ہو جائے گا دوسرے کہتے ہیں what is the remedy to get released from the black میکچک وہ میں نے بتا دی ہے آخری کل شریف پڑھیں kindly help me best regard محمد علی کھلنا بگنا دیش بگنا دیش سے سوال آرہ ہے یہ آپ کا پرغرب بگنا دیش پہ بھی دوگر سنے بھئی آپ کو سلام ہو میرے پیارے بھائی محمد علی صاحب آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں پرغرب تو یہ جو بلیک میکچک ہے نا کالا جادو یا کالا علم کالا علم جو ہے اس کا توڑ جو ہے وہ کل آوز بیرمین فلک اور کل آوز بیرمین بیناس ہے اور آیت کرسی ہے اس کو مسلسل پڑھے اور مجھے اپنا ایڈریس ایس ایم ایس کر دیں میں رانی توب بھی دیتا ہوں آپ اپنے گھر لگائیں گے رانی توب سارے بیجے کو مار مار کے ختم کریں اپنا مجھے میسیج بیتا ہوں بیتا ہی